بسم اللہ الرحمن الرحیم کالے جادو کا توڑ اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے کالے جادو کا توڑ کرنے کا انتہائی زبردست اور بے حد آسان فوری اثر کرنے والا روحانے علاج شیئر کریں گے جس کی خاصیت یہ ہے کہ سالوں پڑھانا جادو بھی ہو تو وہ صرف اس ایک روحانی عمل سے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا یہی طریقہ علاج ہمارے روحانی سینٹر میں سالوں سے ان سائلین پر اپلائی کیا جا رہا ہے جو جادو کا توڑ کروا کروا کے تھک چکے تھے ان میں ایسے افراد بھی شامل تھے جن کا جادو اس قدر بگڑ چکا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ جو کام بھی کرنا چاہتے تھے اس میں رکاوٹ آ جاتی تھی جیسا کہ کاروبار کا اچانک فلوپ ہو جانا شادی میں رکاوٹ امتحان میں ناکامی بلا وجہ کسی جھوٹے مقدمے میں پھنس جانا خاندانی دشمنی گھریلو جگڑے سسرال میں بہو کو عزت نہ ملنا میاں بیوی کے درمیان شدید قسم کی انبن کا ہونا اور حتہ کے نوبت طلاق تک پہن جائے بھیانہ خواب کا آنا ایسی روحانی بیماریوں کا ہو جانا جو کہ ڈاکٹر کی ریپورٹ میں واضح نہیں ہوتی مگر مریض کو محسوس ہوتی ہیں ناظرین اس طرح کے ہزاروں مسائل ہیں جن کی وجہ کہیں نہ کہیں جادو ٹونا ہی ہوتا ہے اور سائلین مختلف طریقوں سے جادو کا توڑ کروا کے جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کرتے ہیں ہمارے روحانی ماہرین کے پاس جب بھی کسی سہر زدہ یا شدید قسم کے جادوی اثرات میں مبتلا کسی بھی سائل کا کیس آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو کہ ماہرین استخارہ و مراقبات کے ذریعے چیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جادو کس قسم کا ہے کیونکہ جادو کی جو بہت کومن اقسام ہیں وہ نو ہیں ہمارے ماہرین کے مطابق جب تک جادو کی ٹائپ معلوم نہ ہو تب تک اس کا توڑ کرنا صرف اور صرف وقت کا زیاہ ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے درد آپ کے سر میں ہو رہا ہو اور میڈیسن آپ پیٹ درد کی لے رہے ہوں تو کیا سر کا درد ٹھیک ہوگا بلکل اسی طرح جادو آپ پر کسی اور قسم کا ہو اور علاج آپ کسی اور ٹائپ کے جادو کا کروا رہے ہوں تو کیا جادو سے آپ کی جان چھوٹے گی یقینا نہیں اس لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ پر جادو کس قسم کا ہے تب ہی آپ اس مسئلے سے مکمل نجات حاصل کر پائیں گے لہٰذا آپ پر جادو کس قسم کا ہے یہ جاننے کے لیے ہم آپ سے جادو کی نو اقسام شیئر کر رہے ہیں جادو کی پہلی قسم سہرے تفریق ہے جس سے مراد لوگوں میں نفرت پیدا کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان آپ سے اچانک بے حد نفرت کرنے لگا ہے وہ خواہ آپ کے بہن بھائی ہو والدین ہو شوہر یا بیوی ہو کوئی رشتے دار ہو یا اس کا تعلق کسی بھی ایسے انسان سے ہو جس سے آپ نفرت کی توقع نہیں رکھتے تھے مگر اب وہ آپ کو پسند نہیں کرتا اور شدید نفرت کرنے پر اتر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جادو کی اس قسم یعنی سہرے تفریق کا شکار ہیں جادو کی دوسری قسم سہرے محبت ہے یعنی جادو کے ذریعے سے کسی شخص کو کسی دوسرے کے تابع کرنا جادو کی یہ ٹائپ آملین کسی بھی مرد یا عورت کو ناجائز محبت میں گرفتار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ شوہر یا بیوی کا اچانک سے کسی غیر مرد یا عورت کی محبت میں گرفتار ہو جانا یا پھر اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے مگر لڑکی اسے پسند نہیں کرتی تو پھر وہ جادو کی اس قسم یعنی سہرے محبت کے ذریعے اس لڑکی کے دل میں اپنی محبت کا جال بچھا سکتا ہے یاد رکھییں جو بھی لڑکی یا لڑکا سہرے محبت کا شکار ہو جائے تو پھر اس کا دل خود با خود نہ جائز محبت میں گرفتار ہونا شروع ہو جاتا ہے سہرے محبت ایک ایسا جادوی عمل ہے جس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے یہ کسی بھی عمر کے افراد پر فوراں اثر کرتا ہے اس لحاظ سے جادو کی یہ قسم بہت خطرناک ہے جو دوری تاثیر رکھتی ہے یعنی دو افراد جیسا کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا اور پھر انہیں ناجائز محبت کی طرف مائل کرنا ناظرین جادو کی دیگر اقسام کے بارے میں آپ کو مختصر بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ اقسام آپ کو صرف یہ شعور دینے کے لئے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے اوپر کیے گئے جادوی اثرات کی نوعیت کو سمجھ کر اس کا توڑ کروا سکیں جادو کی تیسری قسم سہرے تخیل ہے وہم میں مبتلا کر دینے والا جادو چوتھی قسم سہرے جنون ہے پاغل یا دیوانہ کر دینے والا جادو پانچمی قسم سہرے خمول ہے کہلی اور سستی پیدا کرنے والا جادو چھٹی قسم سہرے ہواطف ہے یعنی چیخ و پکار کا جادو ساتمی قسم سہرے امراض ہے جسم کی کسی حصے یا پورے جسم کا محظور کر دینا آٹھوی قسم سہرے استحاضہ ہے بیماریوں میں مبتلا کر دینے والا جادو نووی قسم ہے شادی میں رکاور ڈالنا ناظرین یہ تھی جادو کی چند اقسام جن سے یقیناً آپ ابھی تک نہ واقف تھے اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار اقسام ہے اور ان کو مدنظر رکھ کر ہی ہمارے روحانی سینٹر میں جادو کا توڑ کیا جاتا ہے لہٰذا اگر آپ کے مسئلے کا تعلق جادو کی ان اقسام یا کسی بھی قسم سے ہے تو ہمارے روحانی ماہرین آپ کے نام والدہ کے نام اور مسئلے کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کے لئے جادو کے توڑ کا وہ قرآنی نقش منتخب فرمائیں گے جس کی بدولت انشاءاللہ آپ پر کیا گیا جادو جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے روحانی ماہرین ہر طرح کے جادو کا توڑ قرآنی آیات کے ان نقوش سے ہی کرتے ہیں جو انہوں نے خاص روحانی کلیات سے مخصوص اوقات میں تیار کیے ہیں ان نقوشیاں قرآنی آیات کو عداد کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے جس کا فیض بے حد و حساب ہے ہمارے روحانی ماہرین جادو کے توڑ کے لئے عموماً سورہ بکرا سورہ ناس سورہ اخلاس سورہ یسین اور سورہ فاتحہ کی نقوش زیادہ تر سائلین کے نام منصوب کر کے انہیں ارسال کرتے ہیں اب آپ کے مسئلے کا حل کس قرآنی تعویز میں ہے یہ ماہرین ہی آپ کا استخارہ اور مراقبہ کرنے اس کے بعد منتخب کریں گے لہٰذا آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کر کے اپنا نام والدہ کا نام اور پرابلم بتائیں اور جادو کی ان ایک سام میں سے جو قسم بھی آپ کے مسائل سے میچ کرتی ہے اگر ممکن ہوں تو وہ بھی بتائیں انشاءاللہ اس کے مطابق نقش قرآنیں آپ کے نام منصوب کیا جائے گا یہ نقش آپ ہم سے بطور چودہ سروپے حدیعہ یا اہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ